موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضرے ناظرین دو تین ایشیوز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے ہمارے پاس بہت ہی اہم گیسٹ ہیں اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کا تعریف کراؤں ان ایشیوز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ایک آپ نے ریکوڈیکٹ پہ آپ نے دیکھا کہ جناب جرمانہ ہو گیا ہے 1993 کا ایک پروجیکٹ تھا اس پہ جرمانہ ہو گیا ہے اور کافی ہے بھی جرمانہ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر حکومت نے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا دس سال کے اندر جو قرض ملک کے اندر جو دو سیاسی جماعتوں نے قرض لیا بہت ہیوی قرض لیا اس کے اوپر بھی ایک کمیشن انہوں نے بنا دیا اس کے علاوہ جناب جو دوروں پہ گئے ہیں ہکمران اور علاج کرایا ہے اور تہائب دیئے ہیں اس پر بھی سنائے ہیں کمیشن بننے والا ہے اسی طریقے سے جناب ترقیاتی میٹر پہ قومی ترقیاتی میٹر پہ قومی ترقیاتی کمیشن بنا دیا گیا اور اس کمیشن میں آرمی چیف کو بھی انہوں نے رکھ دیا ہے تو اتنے سارے کمیشن جو معاملات ہوتے ہیں کمیشن جو معاملات ہوتے ہیں کمیشن اور پھر سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمیشن آپ بنا رہے ہیں ماضی میں بہت سارے کمیشن بنی ہیں حالانکہ کمیشن جو کام کرے گا وہ اس کے لحاظ سے آپ کے پاس قانون بھی ہے ادارہ بھی ہے آپ قانون اور ادارے کو استعمالی نہیں کر رہے ہیں آپ کمیشن بنا رہے ہیں اور ماضی میں بہت سارے کمیشن بنی اس کا کیا ہوا اور بہت ساری حکومتوں نے ان کمیشن کو جو ہے پبلک نہیں کیا آج بھی پرائیم نیسٹر ہاؤس میں یا پرائیم نیسٹر سیکریٹ میں جو ٹیبل ہے اس کے سیدھے ہاتھ پہ جو دراز ہے اس دراز کو کھولیں تو ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پڑی ہوگی اس کے علاوہ تحفظ ختم نبوت کی رپورٹ پڑی ہوگی اس کے علاوہ آپ کے دان نیوز لیکس کی رپورٹ پڑی ہوگی جو آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ان رپورٹس کو پبلک کیا جائے تو اب تو آپ وزیر آزم ہیں آپ کی نیچے کمیشن کی رپورٹ ہے آپ اسے پبلک نہیں کرتے کیا امید کی جائے جو ماضی کے کمیشن کا حال ہوا آگے چلتے ہیں شریف فیملی زلزلہ زدگان کی برطانوی امداد میں خرد برد کیا ہے یہ برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل اس نے پہلے بھی کئی خبر اس طرح بریک کی ہے ایک پہلے بھی شریف فیملی کے خلاف تھی شریف فیملی نے کہا تھا یہ قانونی چارجوئی کریں تھے نہیں کیا ہے اس دفعہ پھر کہا ہے قانونی چارجوئی کی جائے گی ڈیلی میل کی خبر اکثر صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے جیسے دنیا میں مختلف اخبارات کے ہیں برطانوی ادارہ جو ڈی ایف آئی ڈی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب غلط خبر ہے جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہوا ہے زیلاب زندگان میں ہوتا ہے یہی وہ ادارہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ خبر غلط ہے اور ہماری جو ریزرویشن تھی جو ان کی ریزرویشن انہی سب سے بڑی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پیسے اپنی اپنی جگہ پر استعمال ہوا ہے صحیح جگہ پر استعمال ہوا ہے اب ڈیلی میل کی خبر شہباز شریف کے شریف فیملی کے خلاف جناب حکومت چھلانگ مار دیتی ہے اس میں فوراں اور حکومت کے بہت اہم وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیلی میل کہہ رہی ہے شریف فیملی پاکستان کے آدمی جناب اعتصاب کمیشن کے جو اس وقت مشیر ہیں وہ پاکستان میں حکومت ان کی ہے الزامات سارے ثبوت ان کے پاس ہیں تو پھر ایکشن ان کے اوپر کیوں نہیں لے جاتا ہے یہ ایک سوال ہم آنگے چل کے کروں گا بہت ہی اہم گیسٹ ہیں اس وقت وزیراعظم کے شہباز شریف صاحب نے برطانوی اخبار اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور جناب شہزاد اکبر صاحب جو مشیر ہیں تصابی کمیشن کے حوالے سے عمران خان کے ان کے خلاف قانونی چارجوئی کلنے کا اعلان کر دیا ہے یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا ہم سینٹ پہ بھی تھوڑا بات کر لیں گے کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو اس وقت آداد و شمار ہے ایک سو چار ٹوٹل سینٹ ہے جس میں سے چھہ سٹھ یا چونسٹھ وہ اپوزیشن اتحاد میں اور حکومتی اتحاد میں کوئی کہتا ہے آرتیز کوئی کہتا ہے چالیز بڑا فرق ہے 53 کی ضرورت ہے حکومتی دعویٰ ہے کہ ہم ساٹھ سے زیادہ کر لیں گے اور جناب انہوں نے آدم اعتماد بھی کر دیا ڈیپٹی چیئرمن پہ جبکہ اپوزیشن نے چیئرمن سینٹ پہ آدم اعتماد کیا تھا تو اگر حکومت اس میں سکسٹی پلس کی بات کر رہی ہے تو ڈیفنیٹلی یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ کیا اس میں فلور کراسنگ ہو رہی ہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے پیسے کا استعمال ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب ندیم عفظل چند صاحب معامل خصوصی برائے پارلمانی کورڈینیشن ترجمان وزیر اعظم رہنما پاکستان تحریک ان صاحب یہ ان کی یہ ان کی تعریفیں لیکن ایک تعریف میں ضرور کروں گا ان صاحب کی اور کرنا چاہیے یہ وہ شخص ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں ہوں کسی بھی جگہ بھی رہے ہیں جہاں پہ بھی میرا خیال ہے صرف پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور آج پی ٹی آئی میں لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ چاہے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں تو انہوں نے پیپلز پارٹی یہ غلط چیزوں کی تنقید کی وہ پہ نہ پوس کیا اور پی ٹی آئی میں جب سے آئے ہیں انہوں نے سج بات کو نہیں چھوڑا ہے میرے ساتھ ہے مائزہ حمید صاحبہ ایم اے پاکستان مسلم نیگ نون ایک اہم شخصیت ایم اے مسلم نیگ نون کی آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا شیخ وقاس اکرم سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جناب ندیم عفضل چند صاحب کی طرف ندیم عفضل چند صاحب میں پہلا کوئیسٹن جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ دیلی میل کے خبر کی کرنا چاہتا ہوں سر ایک اخبار برطانوی اخبار وہ ایک الیگیشنز لگاتا ہے اور اس الیگیشنز کا جواب وہ ادارہ جو ریسپونسبل ہے ڈسٹیبیوشن کا فنڈز دینے کا وہ اس کی تردید کرتا ہے انکار کرتا ہے اس کے بعد پاکستان کے شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلی میل جو کہہ رہا ہے جو الزام لگا رہا ہے اس کے سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں تو سر یہ دو تین بیسک لوگ کے درمیان شریف فیملی ڈیلی میل اور اس کے ساتھ ڈی ایف آئی ڈی جو ادارہ ہے یہ حکومت کیسے کود پڑتی ہے اور اگر حکومت کود رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے الزامات یعنی الزام وہ لگا رہے ہیں ثبوت آپ کے پاس ہے تو آج تک آپ نے قانونی کاروائی کیوں نہیں کی یہ تو آپ کے خلاف میرخزانہ ایکشن ہونا چاہیے کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹ صاحب آپ کا سوال جو ہے اس کے دو پہلو ہیں پہلا تو یہ ہے کہ کیا جو اخبار میں خبر آئی ہے جو یوکے کے اخبار میں آئی ہے اور ایک ٹیور روز نامی صافی نے دی ہے اگر اس کی خبر غلط ہے تو اس کے اوپر میاں سہبان یا ان کی فیملی کا حق بنتا ہے اس کے اوپر سو کرنا اور یوکے میں ایک خبر بیس ہوئی ہے تو یوکے میں تو بڑے قوانین بڑے واضح ہیں وہاں کوئی پاکستان والی پوزیشن نہیں ہے کہ وہاں کوئی سفارش آج چل جائے گی یا جسس کجوم کی طرح کوئی ٹیلی فون کروانا پڑے گا یا سزا دلوانے کے لیے کچھ فون کرنا پڑے گا یا ٹیپس بنانی پڑے گی ایسے معاملات وہاں نہیں ہیں تو میرے خیال ہے بڑی گولڈن اپرچونٹی آئی ہے پی ایم ایل این کے پاس اور میاں صاحب کے پاس کہ وہ سو کریں جا کر اس صافی کے اوپر بھی اور اگر اب پریس کانفرنس کی ہے شہزاد تکبر صاحب نے انہوں نے تو آج خود کہا بھی ہے کہ میاں صاحب ہمیں چیلنج کریں آپ جائیں اور بالکل ریعت نہ کریں اب یہ وہ خبر کی ان کا دعویٰ ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ خبر کی تصدیق کے حوالے سے تھا اور میاں صاحب کو بھی حق ہے اپنی صفائی میں ہر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اور جائیں تو میرے خیال میں یہ جب اوپن چیزیں ہوں گی اب جو صافی ہے وہ بھی اون کر رہے خبر جب ایک خبر انٹرنیشن نیوز پیپر میں آئے اور پھر اس کا جنرلسٹ اون کرے اس کو کنفرنٹ کرے کوئی ثبوت تو اس کے پاس ہیں تو رہ گی بات دوسرا پہلو کا گورنمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا تو ابھی خبر آئی ہے تو گورنمنٹ کی یا جو پراپر ٹیم ہوگی نیب کی وہ ضرور میرے خیال ہے اس کی اوپر کچھ کر رہی ہوگی آرڈی کیسز ہیں ٹی ٹی کے حمزہ شہباز صاحب وہ جیل میں ہیں سلمان شہباز صاحب کی اوپر کیس ہیں تو میرے خیال میں یہ ارٹی میڈلی وہ کیسز اس کیسز کے ساتھ میں تھوڑے سی وضاحت میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا دیکھیں سر شہزاد اکبر صاحب نے جب سے آئے ہیں میرے پاس تیرہ پریس کانفرنس ان کی ہے تیرہ پریس کانفرنس اور انہوں نے تیرہ پریس کانفرنس میں منی لانڈرنگ پہ بیرون ملک اربو روپے کی جو کرپشن تھی وہ پکڑی ہے بقول ان کے آپ کہیں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی اس پریس کانفرنس کے بعد جہاں اربو روپے کی منی لانڈرنگ اور انہوں نے ایکاؤنٹس کو حاصل کیا ہے آج تک ایک پیسہ وہ واپس لے کے نہیں آئے اور ایک آدمی کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا کوئسچن مارک دوسرا جو میرا سوال ہے وہ سپیسیفک ہے سر کہ سر ڈیلی میل تو الزام لگا رہا ہے سوال یہ ہے کہ وہ الزام لگا رہا ہے ادارہ نفی کر رہا ہے شریف فیملی اس کے باوجود کہہ رہی ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے جو آپ نے بھی کیا جو ہم نے بھی تقاضی کیا لیکن سر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں جو جو باتیں ڈیلی میل نے کہی ہیں ان کے سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں تو اگر حکومت کے پاس یہ ثبوت پہلے سے ہیں تو پھر ڈیلی میل کے خبر کی کیا ضرورت ہے سر آپ کو آپ ایکشن لیں سر آپ حکومت ہیں آپ انہیں گرفتار کریں شہباز شریف کو سر کیا کہتے ہیں دیکھیں میں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں حکومت ہیں ہم لیکن یہاں اکاؤنٹیبیلٹی کے جو ادارے ہیں وہ انڈی پینڈٹ ادارے ہیں اور اگر کوئی ایف آئی اے یا کچھ ادارے جو حکومت کے ماتاعت کام کرتے ہیں وزارت داخلہ کے یا کسی اور وزارت کے تو ان پہ بھی جب ایکشن لیے جاتا ہے نیب کا کام نیب کو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو میرے پوئنٹ آبیو سے اس میں مداخلہ دیں کہ ہاں اگر کوئی شہزاد اکبر صاحب کیس انشیئیٹ کرنا چاہیں یا وہ پہلے والا کیس جو سلمان شہباز علی عمران عمزہ شہباز کی اوپر آر ایڈی ہے اور مین شہباز شریف صاحب کی اوپر بھی ہے جو ٹی ٹیز ان کی پکڑی کی ہیں وہ تو پروسس میں ہے اب اس کو آپ اگر ان کے ساتھ نتی کر کے دیکھیں تو وہ آر ایڈ انکواریز ہو رہی ہیں اگر نئی انکواریز ڈیلی میل کی اوپر ہو نہیں ہے تو وہ ایک انڈی پینڈ انکواری ہو نہیں ہے اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو جو یہ دعویٰ زبانی طور پر کرتی ہے پی ایم ایل ایل یہ اس کو کوٹ میں چیلنج کریں یہ اس کو وہاں جھوٹا ثابت کریں اس خبر کو غلط ثابت کریں تو پھر میرے خیال ہے کیس کی ضرورت بھی نہیں کیس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی تو میرے خیال میں یہ ان کے پاس اپنی شروعی ہے جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے گورنمنٹ ضرور اس کے اوپر گورنمنٹ جو چیزیں کچھ پائپ لائن میں ہوتی ہیں جو وقت آنے پہ بیان کی جاتی ہیں پہلے میرے خیال ہے اوپن نہیں ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا خیال ہے ایف آئیے کے نیچے انٹی کرپشن حکومت کے نیچے چلیں نیب تو الگ ادار ہے لیکن ایف آئیے کے ذریعے بہت سارے یہ شہباز شریف کو اگر ان کے پاس حکومت کے پاس نیب انکواری چال رہی ہو تو پیرلل انکواری تو نہیں چلائی جا سکتی نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ والی انکواری تو نہیں چل رہی ہے نا سر جو ابھی ڈیلی میل نہیں دیئے سلاف زدگان کی یہ کیس تو نیب نے ابھی تک انیشیٹ نہیں کیا منی لانڈرنگ کے تو ہزاروں کیس ہے سر منی لانڈرنگ کا جو علی امران صاحب کے یہ حمزہ شہباز سلمان شہباز آرڈی انکواری چل رہی ہیں تو وہ منی لانڈرنگ انکواری ہے اب اس کا کلو کہاں سے ملے گا کہ کیا وہ ایرہ کے پیسوں سے آئے گا یا وہ ٹی ٹی آئے گی چینی کے پیسوں سے یا وہ آئے گی ٹی ٹی کے کہاں کس پروجیکٹ سے کمیشن لیا گیا وہ وہ کلو وہاں ملے گی لیکن اصل چیز ہے منی لانڈرنگ اصل چیز ہے جیلی منی ٹریل یہ چیزیں ہیں ٹھیک ٹھیک ہے سر میں آگے چل کے یہ بات ضرور کہوں گا جب جی آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی کے جو عراقین تھے جس میں بہت اہم اداروں کے لوگ تھے تو جب ان کے درمیان جی آئی ٹی بنی تھی اس کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ میں جمع ہوا حکومت کوت پڑی تھی سر شہزاد اکبر اور فوات چودری کوت پڑے تھے نیب کوئی انکوائری کرتی ہے شہزاد اکبر اور فوات چودری کوت پڑتے ہیں جس پر سپریم کورٹ کو کہنا پڑا بھائی اور اپوزیشن نے یہ کہا کہ جناب علی کیا سپریم کورٹ نے یہ جی آئی ٹی بنائی تھی یا حکومت نے بنائی تھی یا اسی طرح نیب کے اوپر بھی الزام تو کریٹیبلیٹی بڑی خراب ہوتی ہے ہر جگہ حکومت آ جاتی ہے میں آگے چلتا ہوں ذرا پہلے ذرا مائزہ سے بات کر لیتا ہوں میں آپ نے بات سنی چند صاحب کی میری تو ابھی تک ریزرویشن ہے آپ کیا کہیں گی کیا شریف فیملی واقعی قانونی جاہرہ جوئی کرنے جاری ہے اور نام لے کے کہے انہوں نے کہ جی عمران خان کے خلاف بھی کریں گے اور شہزاد اکبر کے خلاف بھی کریں گے کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس کیس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایرہ کا کیس ایرہ کا کیس جو ہے ایرہ جب بنی تھی وہ دوہزار پانچ میں بنی تھی اس وقت میعہ شباز صاحب میعہ نواز شریف صاحب ان کی ساری فیملی جلاوطن تھی یہ ایرہ کوئی وکٹمز کیلئے بنائی گئی تھی اور ایرہ کوئی وکٹمز اور اس کا پرائم منسٹر اس کا اس وقت مشارف صاحب نے یہ ایک ایرہ ایک انسٹیوشن بنائی تھی کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ زکاعت کے پیسے ان ایرہ کوئی ایک ہٹ ایریاز میں تو میرا سوال تو یہ بننا چاہیے کہ شہزاد اکبر صاحب کو یا جو ساتھ تین تین چار چار پریس کانفرنس دن میں کرتے ہیں اس چیز سے توجہ ہٹانے ہٹانے کے لیے کہ ان کی گورننس کتنی حراب ہے ان کی ٹرانسپورٹ والے جو ہیں وہ ہرتالے کر رہے ہیں ان کی جو ہے ٹیکسٹائل والے بند کر دی ہے انفلیشن مہنگائی سر پہ ہے اور بے روزگاری سر پہ ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حکومت روز اپنے بادشاہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اخباری سکینڈل لے آتے ہیں یا کئی نہ کئی سے سکینڈل لے آتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں شوائد ہیں تو یہ آئیں آپ کی بالکل بات درست ہے کہ کوٹ آف کوٹ میں آئیں اور بتائیں کہ جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں بات یہ ہے اور دوسری آپ نے بڑی امپورٹن بات کی کہ جی آپ کیوں دیفنس کیلئے آ جاتے ہیں یا آپ کیوں کیس کھول دیتے ہیں ایک روز جو ہے نیا کیس کھولا جاتا ہے ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان باتوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں شاید آپ کو ایک دو وزارتیں بھی دے دیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کام تو گورننس ہے یہ کیسز نکالے نیب یہ کیسز نکالے ایف آئی آر یہ کیسز نکالے کوئی اور ویسے تو دباؤ پرائم منسٹر کا نیب پہ بھی ہے لیکن نیب سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو اس لئے وہ کہتے ہیں شہداد اکبر صاحب کوئی روز جا کے پریس کانفرنس کر دو اب جب دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو دکھائی اس کے فوراں بعد میڈیا سپوکس پرسن نے کہا کہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا یا ان کو سمجھ آئی کہ ویڈیو تو صحیح ہے تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے تھوڑی لیٹ خبر عقل آتی ہے یا یو ٹرن لے لیتے ہیں تو انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو کہا کہ اس ویڈیو سے ذرا سائیڈ پہ ہو دیں تو بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ابھی میاں محمد شباز شریف صاحب نے کہا کہ میں انٹرنیشنل مطلب انگلنڈ کے کوٹ میں بھی جاؤں گا اور میں نے یہاں بھی دو حد تک عزت کے کیس کیے میں جس میں عمران خان صاحب پارٹی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا وکیل بھیجیں اور اپنی جو ہے جسٹیفیکیشن دیں وہ نہیں دیرے وہ غائب ہیں وہاں سے تو یہ جو پولٹیکلی میڈیا ٹرائل کی جاری آپوزیشن کی طرف سے یہ ایک میتھرڈ ہے طریقہ ہے ان چیزوں ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کا جو ابھی بہت بڑا ایشو بن رہی ہے پی ٹی آئے کے لیے اب آپ میں آپ کے پاس آپ کو پنجاب میں جو ڈیفٹ کا کام ہے پنجاب میں ڈیفٹ کا کام جو ہے وہ کیا میاں محمد شباز شریف نے ڈیفٹ نے اس لیے پنجاب میں سب سے زیادہ کام کیا کیونکہ سب سے زیادہ سکول سب سے زیادہ ہاسپٹل سب سے زیادہ ویل فیر انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا کام اور ان کی کمپلیشن جو ہے وہ ڈیفٹ بھی اور لوگ کر رہا تھا اور شباز شریف صاحب بھی ہینڈز آن ہوتے تھے تو وہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے کہ ٹرانسپیرنٹ صوبہ یہ ہے تو ہم کام بھی یہی کرنا چاہتے ہیں میری بھی کافی ڈیفٹ کے لوگوں سے میٹنگز ہوتی رہی اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیفٹ کا پروگرام تھا اس کے ہیڈ تو عصد عمر صاحب تھے اور شفقت محمود صاحب تھے تو ان سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں شروع کرتے ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کہاں یہ جو ہے یہ سارا گھپلا ہوئے اور میں ایک اور بات بتا دوں تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہلے تو بار بار کہہ رہی تھے جی کوٹ میں نہیں جا رہے ہم تو کوٹ میں بھی چلے گئے ہیلو ہیلو آواز آرہی ہے آپ کی جی جی آواز آرہی ہے آچھا تو تیسری بات تیسری بات آواز آرہی ہے کہ اب 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 جو صرف let me just complete this is ایک لائن دیفیڈ ایک ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے انگلینڈ کی جو جو ایک طریقے سے جو ہے پیسے جو ہے ڈول آؤٹ کرتی ہے اور اس کی پوری اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے وہ چاہے آپ پاکستان کو کرپٹ کر لیں کہہ دیں آپ انگلینڈ کے لارز کو تو نہیں کرپٹ کہہ سکتے انہوں نے تردید دے دی ہے اس خبر کی اب جو ڈیلی میل ہے اس کی بھی میں آپ کو ریالیٹی بتا دوں ڈیلی میل ڈیلی میل کو لوگ سمجھتے ہیں کچھرا جو نیوز پیپر ہوتا ہے نا اس تھرڈ ریٹیڈ نیوز پیپر ہے دوسری بات یہ ہے کہ دو ازار اٹھارہ میں عمران خان صاحب یہ روز صاحب ڈیویڈ روز صاحب کو ملتے بھی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں تو ان کو بے نکاب کرنے کے لیے تو آپ کے پاس رائٹ فورم ہے آپ ادھر چلے جائیں آپ وہاں جاتے نہیں ہیں آپ کے جو ہے ایک سکینڈل بنا کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شریف فیملی جو ہے قانونی چارجوئی کرنے جاری ہے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ آپ نے کہا ہے میں ذرا سا شیخ وخاص صاحب کا بھی پوائنٹ آفیو لے لوں شیخ وخاص صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک اخبار نے خبر لگائی ادارہ جو ہے جو اہم ادارہ ہے وہ ڈینائل کرتا ہے اگدم پاکستان کی حکومت اس میں کود جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اس کے سارے الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں اس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں اور پاکستان میں ہی شریف فیملی ہوتی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس ساری چیزوں کو دیکھیں ڈاکس صاحب تک بات دیئے ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو دیفرٹ ہے جو دیویلیپنٹ ایجنسی ہے اس کا جو پاکستان میں پروگرام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دیفرٹ کا پروگرام ہے جو پرسے کئی سالوں سے رن کر رہا ہے اور اس پہ ملینز اور ملینز آف پاؤنز جو ہے وہ پریٹن نے انویس کیا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا دیفرٹ کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں کل رہا ہے اچھا اب اگلی بات جو ڈیلی بیل کے حوالے سے محترمہ نے کہی ہے وہ انہوں نے کہا ہے یہ کچھرا ہے یہ ایسی ہے یہ ایک تبلوائیڈ ہے آہ تنسلی پھلانے والا ایک اخبار ہے جیسے ہی کہ آپ یہ گلاب اور یہ سٹائز کے اخبار ہوتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پارٹھیوں کو جب اگلینڈ کا کچھرا وارے میں ہو تو یہ پارٹھیاں اس کی کچھرے کے ریفرنس دیتی ہیں اپنے حق میں مگر جب اس کچھرے کی خبریں جو ہیں وہ آپ کے خلاف جاتی ہوں تو کچھرا ہی ہوتا تو یہ ایک روایت رہی ہے کیونکہ وقتن فوقتن ستسپاس جی اور ستسپاس جی اور ستسپاس جی کی تھی ہے بھی پچھلے پانچ سال کے دوران کبھی کچھرا حق میں ہے اور کبھی کچھرا خلاف ہے یہ کام اس طریقے سے کلتا ہے تو یہ ایک بات جو پہلے یہاں پہ ہوئی کہ انگلینڈ کی اندر برائب نہیں ہوتی یا انگلینڈ کے اندر چیزیں مینج نہیں ہوتی میں تھوڑا سا اس پہ بھی خلاف کروں گا میں اپنے دوستوں کہوں گا کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں انگلینڈ میں یہ چیزیں مشکل ہیں انتہائی مشکل ہیں مگر موجود ہیں اس سے کوئی انتار نہیں کر سکتا آپ کے پاس گوگل موجود ہے آپ کے پاس ایکسس موجود ہے اگر آپ ریسرچ کریں انگلینڈ میں بھی تمام پہنے کے وہ بھی جاتے ہیں بہت سے سکینٹل ماضی میں آپ کے سامنے آئے ہیں ان کی بہت سی خبریں ٹھیک ہی ثابت ہوتی ہیں بہت سی غرط ہوتی ہیں ہمیں اب ذرا اپنے گھر کو دیکھ لیں یہ خبر آئی ہے جیفرڈ نے چونکہ ملینز آف پاؤنڈز وہ انبال ہیں کئی ہنڈرڈ آف ملینز آف پاؤنڈ انبال ہیں تو اگر کسی سباز سلیم کا دفاع نہیں کیا فسیکلی انہوں نے اپنا دفاع کیا جیفرڈ ہے تو اپنے اتنے بڑے پروگرام کو کانٹرو ورشل ہوتا ہو دیکھنے سکتے تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آگئی یہاں پہ حکومت کی جو پریس کانفرنس ہے وہ میرے لیے اس لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث ہے کہ بھئی آپ خام کھا پرائی شادی میں بگانہ ناچے والی بات ہے جب کچھ چیز کو لے کے آجاتا ہے جوڑ کے آپ سائیں پچھ جاتے ہیں پہلے دو گھنٹے آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا آپ نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا کب تک آتی آتی تردی ان کے پاس کوئی بھی چیز ہوتی کیونکہ ابھی تک کہتے رہے ہیں کہ سارے کے سارے کیسے جو پچھلے ادوار کے پہ ہم نے شروع نہیں کیا تو اگر ان کے پاس مواد ہے تو شروع کر لینا چھوئی کس کا انتظار کر رہے تو میرے اس بھائی کے اوپر لازم ہو گیا ہے اور حکومت وقت کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ اب یہ لازمی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اینیشیٹیو لیں اور اس پہ کوئی نہ کوئی کاربائی کریں ورنہ پھر پھر بھی پارٹنر انڈیک کرائیں میں ایک اور کہتا چلوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے کہتے تھے کہتے رہے ہیں پہلے پانچ میں ندیم افسر جن تو ہمارا بھائی ہے اور قابل آدمی ہے اللہ اس کو موقع دے اپنی بات کہنے کا کرنے کا اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے رہے کہ خان صاحب کے پاس ان ایکسپیرینس نہ صرف ان ایکسپیرینس ٹیم اف پولیٹیکل پاکس ہے بلکہ ان کو جو بیروکریٹس ہیں وہ بڑے لوسر قسم کے ملے ہیں کیونکہ یہ بڑا بڑا ظلم ہے پولیٹیکل کلاس کل کے چاہے ان ایکسپیرینس کی ہو کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں جنڈا ہے وہ کہ کہ جنے بران خان پول ہیں وہ بڑے کم زور رہ لائے جو پچھلے تھے وہ چھوڑا ڈاکو تھے میں یہ پچھلے اور یہ ان کی بربادیاں اور ان کی آبادیاں ان کے بائیس وہ بیروکریٹس ہوتے ہیں جو سیکیٹریز ہوتے ہیں جو سی ایف اوز ہوتے ہیں سی آئیوز ہوتے ہیں انہیں بھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں بریک پہ جاؤں گا بریک کے بعد دوبارہ آتے اور اہم انشو کے اوپر بات کریں گے لیکن ایک سوال مجھے چند صاحب سے ضرور کرنا ہے وہ میں بریک کے بعد آتا ہوں اور چند صاحب سے کرتا ہوں ایک موسیقی 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 چند صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں اہم سوال جو کہ عموما پی ٹی آئی کے منسٹر یا ایڈوائزر یا مشیر سے میں نہیں کرنا چاہوں گا لیکن آپ سے ضرور کروں گا کیونکہ آپ کی جیسے شروع میں میں نے کہا کہ آپ نے میریٹ پہ بات کی سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ وزیر عظم عمران خان اب گیارہ مہینے دس مہینے تقریباً ہو چکے ہیں کیا یہ کرپشن کے خلاف ہیں سر جو ایک کنسولیڈیٹڈ کرپشن ہے یا وہ زرداری صاحب کی کرپشن اور شریف فیملی کی کرپشن کے خلاف ہیں کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کرپشن کے خلاف ہیں تو پھر سر بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں بہت سارے لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں میں چند لوگوں کے نام پڑھتا ہوں سر ان کے کیسز روک دیا گیا ہے نیب میں ایف آئیے میں ظلفی بخاری ہیں سر علیم خان صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب ہیں فردوس عاشق آوان صاحب آئی علی جہانگیر جسے نکالا تھا آپ نے کہہ کر کہ یہ کرپٹ آدمی ہے نیب میں کیس ہے ہٹاؤ اس کو ایڈمنیسٹریٹر آج آپ نے سفیر لگا دیا ہے یوسف بیک مرزا ہیں جن کے اوپر نیب کا کیس ہے عارف نقوی جو آپ کے اہم میٹنگ میں بیٹھتے تھے لندن میں گرفتار نہ ہوتے تو شاید آپ کا حصہ ہوتے اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں سر میں بہت نام اور گنوا سکتا ہوں تو سر کیا آپ تھوڑا سامی یہ ضرور گائٹ کیجئے کیا یہ واقعی کرپشن کے خلاف عمران خان ہے یا انہوں نے زرداری اور شریف فیملی کے کرپشن کے خلاف مختصر سب دیکھیں ڈاٹ صاحب بلکل وہ کرپشن کے خلاف ہیں اور کرپشن کے پالیسی ہے ان کی انٹی کرپشن پالیسی اس کے حق میں ہے اور آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب بان کے وہ صرف خلاف ہیں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی بہت سارے لوگ اس وقت جو پرائیم نیسٹر ہے وہ کسی کو victimize نہیں کرنا چاہتے نہ کوئی نیب کو اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ف آئی ایک کوئی دوسری لوگ پارٹی ہیں کوئی نئی پارٹی بنانی ہے یا بیروکریٹس کو ٹھیک کرنا ہے یا کاروباریوں سے کوئی بتہ لینا ہے یا کو رشوت لینی ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے نہ کوئی اپنی کمپنی ہے نہ کوئی ان کا اپنا کوئی اس قسم کا ویسٹر انٹریسٹ ہے رہا کی بات ایک بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے ادل ہونا چاہیے لوگ کو نظر آنا چاہیے اکاؤنٹی بیلٹی لیکن تمام اداروں کی ہونی چاہیے انفرچنیٹلی کہہ لیں یا ابھی ہم ٹرانزیشنل فیز میں ہیں آئیڈیل پوزیشن اکاؤنٹی بیلٹی کی بلکل نہیں ہے میں اس پہ بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج آئیڈیل پوزیشن اکاؤنٹی بلٹی اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے بلکل نہیں ہو رہی بیروکریٹس کئیوں کو چھوڑا جا رہے کئی اداروں کی نہیں ہو رہی کئی اداروں کی سیاستدانوں کی زیادہ ہو رہی یہ حکومت کا حصہ ہے سر میں نے جو نام لیا وہ حکومت کا حصہ ہے میں بتا رہا ہوں میں آرہا ہوں سر علیم خان صاحب علیم خان صاحب جیل کاٹ کے آئے ہیں بابا روان صاحب نے ریزائن کیا تھا ریفرنس کے اوپر سبتین خان اس وقت جیل میں ہیں اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اس وقت انکواریز فیس کر رہے اور جون جون کسی کی باری آئے گی وہ آگے اپنا سر یہ نام لیا ہے سر میں نے چند نام لیا ہے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا میں حجت کروں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا میں آپ کی بتا دیتا ہوں اگر ان کی اوپر سر ظلفی بخاری نیب کا کیس روک دیا گیا ہے خسر و پرویز خرب و بختیار کے کیس روک دیا گیا ہے فردوس عاشق آوان کا کیس روک دیا گیا ہے علی جہانگیر کا کیس روک دیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کا کیس روک دیا گیا ہے یہ کیسے کرپشن کے خلاف ہیں یہ سارے لوگ حکومت کا حصہ ہے بولیں اب دیا صاحب میں کوئی نیب کا سپوکس پرسن نہیں ہوں کہ نیب کی بیعاف پر میں وضاعت پیش کرتا رہوں کہ کیس روکے گئے ہیں یہ کیس کہاں تک پہنچ ہیں یہ نیب بہتر بتا سکتا نیب کو نہیں میں نہیں میں بلکل نہیں ہوں نیب کو پوچھیں کہ لوگوں کی لینا دینا نہیں ہوتا نہ پوزیشن کے کیسے سے نہ حکومتی بینچوں کیسے سے لیکن نیب ایک انڈی پینٹ دار رہا ہے اور نیب کا چیرمن جو ہے وہ پیپرز پارٹی اور نون لکھا مشترکہ طور پر لگایا ہوا ہے اور سسٹم پرانا ہے اور میرا خیال نہیں کہ کسی کے جسر قیوم کے جیجز کو یاد ہوگئے بلیک مل کس سے رکھی جاتا ہے چند صاحب آپ تو نیا پاکستان ہے نیا پاکستان نیا پاکستان ہے پاکستان ہے نیا پاکستان دیکھیں جو کچھ نہیں جب آپ نیب کے چیرمن کی ویڈیو پرائم منسٹر آف چند صاحب نہیں میرا آپ سے صرف سوال ہے مہدبانہ میں صرف یہ پوچھ جو پریویس ریکارڈ ہے اس میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی بات صرف اتنی کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو سیدھا سیدھا جیلوں میں ڈال دیں آپ ختم ہی کریں کام مسئلہ ہی ختم کریں روز جو ایک نیا کیس آتا ہے تو اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ ختم کر دیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پرائیم منسٹر ہاؤس سے ہی اسی بندے نے ویڈیو لی کی ہو اور جس سے جو ہے بھئی آپ سوال پوچھ لوں تو پھر جواب دے دیجئے گا بات یہ ہے کہ بادشاہ صاحب ہے وہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہے ان چیزوں سے اب آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کیا سوال کرے اگر آپ سے جب سوال کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں جی اکراس دو بورڈ اکاؤنٹوبلیٹی ہے بھائی اکراس دو بورڈ اکاؤنٹوبلیٹی کیسے ہو سکتی ہے جب آپ نے شباز شریف نواز شریف زرداری کو جیل میں ڈالا ہوئے ظلفی بخاری کے اوپر اتنے گھنونے الزامات ہیں ٹریفکنگ کے الزامات ہیں آفشور کمپنیز کے الزام ہیں وہ جو ٹی 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 بار بار کرتے ہیں اس کا الزام ہے آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آرہی یا ہمیں سمجھ نہیں آرہی یا آپ چاہی نہیں رہے کہ اپنے حکومتی وزراء کو جو ہے ان کو اکاؤنٹی بیلیٹی پروسس میں لائیں دیکھیں نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی نائیٹین ایٹی فائیو سے نون لیگ کسی نہ کسی طرح حکومت میں جمع کروائی اور آج دوزار انی کی دیکھ لیں اس کا کمپیرزن کر لیں پھر آپ کو واضح سمجھ آ جائے گی مشرف دور میں ان کا دو مینے اعتصاب ہوا اس کے بعد ڈیل ہو گئی وہ بھی صرف چند لوگوں کا اعتصاب ہوا کیونکہ ان کا فرس ٹائم اکاؤنٹی بیلیٹی ہو رہی ہے اس لیے ان کو یہ عجیب سے حالات معلوم ہوتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگ جیلو میں رہے ہیں اس سے پہلے بھی لوگ کو اعتصاب ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں نے سیف الرحمان کو بھگتا ہے رفیق تارڈ کی جنیشری کو بھگتا ہے سجاد علی شاہ پر حملہ ہوا ہے بہت سار اس ملک میں بڑے بڑے کھلواڑ ہوئے ہیں شاید وہ ان کو یاد نہیں ہیں کیونکہ یہ فرس ٹائم ان کو عدالتوں میں جانا پڑ رہے ہیں جیلو میں جانا پڑ رہے ہیں تو شاید میڈیا ٹرائل بھی اتنی رہادہ نہیں ہوئی نا میڈیا بات میں آپ باری میں نہیں بولا میڈیا کی بات کر لیں میڈیا میڈیا بھی مہترمہ بین زیر بھٹو چھین سے مہترمہ بھٹو چھتی پڑے نا آپ میری بات تو مائزہ میری بات تو سن لیں نا آپ مجھے بولنے تو دیں نا جو آپ کی باری میں نہیں بولتے لیکن دیکھیں خاتون ہو کے میری بات سن رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ چلے آپ یہ کیسز ہیں چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن تو ہو ہی رہی ہے لیکن آپ ریلیونٹ فورم پر چلے جائیں وکٹمائز کرنے کے لیے انسٹیٹ آپ میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں روز اپنے ان کے لیے کچھ کرنا تھا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کرپشن کرپشن کھیل رہے ہیں چھوٹا سیکھوٹا 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 جو ملک جو ملک موڈ گی جدارے کیے گئے ہیں جو ملک گریوی رکھے گئے ہیں پرائیوٹیزیشن کے ساتھ جو کلواڑ ہوا اور اس ملک کو جو مقروض اکتیس ہزار عرب کے کردے جو چڑے اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے اس پہ عوام کو بتانا تو بہت ضروری ہے میں آپ کی بات اتفاق کرتا ہوں ہم نے اداروں کی ریفارمز کرنی ہم نے لوگوں کو عدل دینا ہے انصاف دینا ہے پولیس کو کرواتے رہنا اور اتفاق عدل ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب عدل کا تقاضہ ہے یہ کہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل نہ ہو یہ سب آپ کے مقافات عمل ہیں کچھ اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ شاید اللہ تعالی کچھ نہ کردہ گناہوں میں بھی انسان کو پکڑ لیتا ہے جب انسان امیر المومنین بننے کی کوشش کرتا ہے عدالتوں کے ذریعے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب پکڑ بھی ہے میں شیخ مقا صاحب مدینہ کی ریاست میں بھی ہوتا ہے میں آگے جاتا ہوں شیخ مقا صاحب میں اس بات پہ ابھی بھی اپنی جگہ کھڑا ہوں کہ آپ زرداری فیملی کی کرپشن کا کیا ہوگا انہوں نے کرپشن آپ پکڑ رہے ہیں یقیناً سامنے آئے گا ادار جوڈیشری یہ ہماری آزاد ہے اور سزا بھی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہے صرف یہاں پاکستان میں بہت بڑے تعداد میں لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کرپشن کی پکڑ صرف زرداری فیملی اور شریف فیملی کی ہو رہی ہے حالانکہ اس وقت حکومت کے ساتھ بہت اہم لوگ ہیں جن کے نام میں نے گنوائے ہیں ان کے اوپر بھی شدید سنگین کرپشن کے الزامات ہیں لیکن یہ حکومت کے ساتھ ہیں ان کے کیسز کا تقریباً سنائے ہیں کہ رکے میں سارے کیا کہیں گے اس پہ تو کچھ عرصہ پہلے بھی بہت میں رہی پھر آپ کو پتہ بیس اف ایوز ایس ایسا ہے کہ آپ لوگ خبر زیادہ دیر تک زندہ رکھ نہیں سکتے آپ کے چانل سے وہ بیس چند دن ہو تی ہے جو دن پھر بند ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہیمر ہو چکی ہے میں یہ سمجھ دن پہلے جب قابل اکرام ہے ہمارے لیے نیاب کے سیر مہین انہوں نے کیا 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 انہوں نے ٹی بی پہ آگ کے بات ہی ختم کر دی گئی انہوں نے یہ کہا کہ جو بستے یہ سال تک اقتدار رہے ہیں پہلے بھئی ان کا اعتصاب ہوگا اور اس کے بعد کسی اور اعتصاب ہوگا آپ کو دوسری سمجھ جانا چاہیے تھا کہ پہلے کسی قدار والوں کا ہوگا ہے اعتصاب جس لئے موکجان کے پھر استعمال کے ستیواری لگے اب مسئلہ ایک اور بھی ہے اس میں حکومت یا چیر میں نیاب کا بھی اتنا کسی نہیں ہے ان کے جو قصور ہیں سہی نہیں کیا چیڑ سکتے نہیں ہیں اس کی نہیں سکتے نیاب کی قصور نہیں ہے نیاب کے پاس اتنے حسن نہیں ہے نیاب کے پاس اور وہ اس کو کہتے ہیں ایک ٹھوٹی نہیں ہے جس کے پاکستان میں ہر چوتھے بندے میں تو کہیں نہ کہیں وہ کھلک کیا ہوا اب اس کو پکر جائے تو یہ نیاب بچھ نہیں تو نیاب آپ نے پڑا ہوگا اخوار کے اندر کہ بہت سے سرکاری افستان موجود ہیں جن کا نیاب میں کیسز پڑے ہوئے ہیں بڑے ایک کیسز سکیل کے لوگ ہیں ایک تو جن کے ٹرائل ابھی نہیں ہو زلہ کا کمیشتر جو ہے سرگو دی کا کمیشتر جو ہے اس کا اپنا ایک کیسز نیاب میں اس وقت موجود ہے اور سن دو بہت سارے ایسیوز ہیں تو ایسیوز کیسز ہماری کی نظر کی نظر کی بہت مختلف ہوتی ہے اور چھیک چھیک میں ایک ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا لیکن یہ بانی جگہ کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے یہ نیاب کی ذمہ داری ضرور ہے لیکن کیا ایک ایسے وزیراعظم جو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اپوزیشن میں یہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیتا رہا کہ جو نیاب زدہ لوگ ہیں اس کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے آج اس کی ٹیم میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے نیاب زدہ ہے ہمارا سوال تو یہ ہے کیا عمران خان کو وہ بیانیاں جو پہلے تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیاب زدہ لوگوں کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے آج آپ حکومت میں آج آپ کے ساتھ وہ تمام نیاب زدہ لوگ موجود ہیں ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا فرض نیاب اپشنگ لیتا ہے نئی لیتا ہے پہلے پرانے والوں کو پکڑتا ہے لیکن آپ کے اوپر سوال ہے لوگ آپ کو تبدیلی کا ممبہ سمجھتے تھے ایک چھوڑا سا بریک پھر واپس آتی موسیقی ویلکم بیک چند صاحب میرے پاس کوئی بہت کم ٹائم رہ گیا لیکن میں چاہوں گا مختصر اس پہ ضرور کمنٹ آئے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں چیئرمن سینٹ کا ادھم اعتماد آگیا سر اس کی تقریباً ایک سو چار کے اس میمبران میں چیار کیا چونسٹ کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد ہے اور حکومت کے پاس کوئی 38 کہتا ہے کوئی 40 کہتا ہے 53 چاہیے سر حکومت کہتی ہے کہ ہم 60 پلس پہ جائیں گے تو پھر تو سر کیا اس میں ہارس ریڈنگ ہوگی 63 اے جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کی خلاف فرضی ہوگی پیسوں کا ریل پیل ہوگا اگر حکومت جیتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں مختصر سر میرے پاس دیرڑ منٹ آپ کے لیے دیکھیں آر سٹیڈنگ بلکل نہیں ہونی چاہیئے ریگی بات سیکرٹ بیلٹ ہے اور لوگ اپنی پارٹی سے اختلافات کر کے ووٹ دیتے ہیں تو سینیٹر ایک بہت صاف اپر ہاؤس کے بہت منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کسی کے دباؤ میں تو آنے والے نہیں تو میرے خیال میں لیکن پی ٹی آئی کے اور باپ چیرمین ہیں وہ بڑے پر امید ہیں اور پہلے بھی دیکھ پارٹی اور پی ڈی آئی نہیں مل کے بنائے تھے چیرمین تو ابھی بھی سینیٹ کا الیکشن اس قسم کا فاتح کے ازاد لوگ ہیں اور ازاد لوگ ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں سار چاروں سوبوں سے برابر نمائنگی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہار سریڈنگ کوئی پیسوں کی ریل پیل نہیں ہے چیزوں بھی آپ کیسے کہ سکتے ہیں سیکرٹ بیلٹ میں آتا ہوں مائزہ کی طرف کیونکہ ٹائم بہت کم ہے سکسٹی تھری اے اس بات کی پابندی کرتا ہے کہ کوئی ممبر اپنے پارٹی لیڈر کے فیصلے یہ خلاف نہیں جا سکتا اور اگر حکومت ففٹی تھری ووٹ لے لیتی ہے یا ایک بھی ووٹ کا اضافہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسٹی تھری اے کی خلاف فرضی ہوئی ہے پیسوں کی ریل پیل ہوئی ہے کیا کہیں گی آپ کے پاس بھی دیر منٹ ہے دانے صاحب جو نیا پاکستان ہے اس کے اندر تو آج ایک منسٹر جو میٹرک فیل تھے اور بچوں کو میٹرک سیٹیفیکیٹ دے رہے تھے جو پاس ہو گئے تھے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے ہوسٹ یہ جو ظلفی بخاری کی بات کرتے نا آپ یا پرویز خٹک خراب کی بات کرتے ہیں وہ جو تین سو کنال کا گھر ہے نا امران خان صاحب کا اس کی جو وائرنگ ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی آواز کٹ گئی ہے ان کی جو گھر کا خودہ راتا ہوگا اس کو جو ہے ایڈوائزر بنا دیا ہوگا اب سترین صاحب نائہن ہیں ان کو پورا ایئر ٹائم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے لوگوں کے اوپر ٹائم بھی کیا جاتا میڈیا سینس شیخ وقاص صاحب میں بلکل وقت ختم ہوتا شیخ وقاص صاحب سینٹ پرزی بھی ہے کیا توڑ پھوڑ ہوگی ہے زمیر کا فیصل ہے نہیں ڈاک صاحب بات بڑی واضح واضح ہے یہ تو ساری ایسے کہانی ہیں سننے کی اور کرنے کی فیصل جاویز ایک سینیٹر ہے سینیٹر نے کند دن پہلے ٹی وی پہ آکے بڑے مسکر آکے کہ سینیٹر الیکشن کے دوران بکھتے بھی ہیں بکھتے رہ بھی ہیں نون لیگ والے بھی خرید رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی خرید رہے ہیں پی ٹی آئے والے بھی خرید دیں گے کچھ پیسوں سے خرید دیں جاتے ہیں کچھ کل لالچ دی جاتی ہے کچھ کے ساتھ سیٹلمنٹس کی جاتی ہیں مسئلہ بچ جائے گا میں بلکل آپ کی بات سر وقت ختم ہو چاہتا ہے تینوں مہمانوں کا شکریہ ڈاکٹر دانش کو دیجئے اللہ حافظ